ہندی سینیما میں سلمان خان کے گسے کا شکار شاید ہی کوئی ابنیتہ نہ ہوا ہو سلمان خان سے بھیڑنے کے بعد کئی سارے ایسے ابنیتہ ہیں جن کا کریئر ختم ہونے کے گگار پر پہنچ گیا ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ دھیرے دھیرے انڈسٹی سے گائب ہو چکے ہیں سلمان خان کے اسٹارڈم کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی فلو فلمیں بھی قریب تین سو سے ساڑھے تین سو کروڑ آسانی سے کما لیتی ہیں اور یہ بات سلمان خان کو اور بھی بڑا سوپرسٹار بناتی ہیں سلمان خان انڈسٹی کے سب سے بڑے سوپرسٹاروں میں سے ایک ہیں ساتھی ان کا ہمیشہ سہی بیوادوں سے ناتا بھی رہا ہے سلمان خان کے گسے کا شکار کئی سارے ابنیتہ ہو چکے ہیں لیکن انڈسٹی میں ایک ایسا بھی ابنیتہ ہے جو سلمان خان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا اور سلمان خان اس کا کچھ نہیں کر پائے وہ کوئی اور ابنیتہ نہیں بلکہ جون ابراہن تھے میڈیا کے گلیاروں میں سلمان خان اور جون ابراہن کے قصے کو لے کر کافی ساری سرکھیاں ہمیشہ سہی چھائی رہتی ہیں جاہر سی بات ہے جون اور سلمان خان کی تگڑی فین فالوئنگ ہے اور اس لیے بھی ان دونوں ابنیتہ کافی زیادہ سرکھیوں میں چھائی رہتے ہیں لیکن ایسے میں آپ کے مند میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آکر سلمان خان جون ابراہن سے نفرت کیوں کرتے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے اس کی شروعہ سال 2006 میں ہوئی تھی جب ربی چوپڑا نے بابل فلم کے لیے سلمان خان اور جون ابراہن کو کاشٹ کیا تھا فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور دونوں کی بیچ اس سمیں کافی نزدیکیاں بڑھ گئی تھی سلمان اور جون ایک دوسرے کو کافی زیادہ پسند کرتے تھے لیکن اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان نے ایک کونسٹ کا ایوجن کیا جس کونسٹ میں بھاگ لینے کے لیے انہوں نے جون ابراہن کو بھی اپروچ کیا سلمان اور جون دونوں نے ہی اپنی بہترین پرفومنس دی لیکن بعد میں جب جون ابراہن کو پتا چلا کہ انہیں کم فیز دی جاری ہے تو اس کا وہ ویروت کرنے لگے اور یہ بات سلمان خان کو بلکل بھی ناغوارہ گجری کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس سمیں سلمان اور جون کے بیچ فیز کو لے کر کہا سنی ہوئی تھی اور سلمان خان اس بات سے خفا بھی ہوئے تھے لیکن اس سمیں سلمان خان نے جون ابراہن کو کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں جون ابراہن گسے میں آئے اور انہیں سلمان خان کے پرفومنس پر سوال اٹھا دیے اس کو لے کر سلمان خان آگ بھبولا ہو گئے لیکن سلمان خان جون ابراہن کی قد کاٹھی اور ان کے بہترین فیز کو دیکھتے ہوئے ان سے نہیں بھڑے دیرے دیرے ان دونوں ابنیتاؤں کے بیچ کافی سارا بیواد ہوا اور ان دونوں ابنیتاؤں کے بیچ نفرت کی لہر دیکھنے کو ملی جائر سی بات ہے بابول فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی ان دونوں کی دشمنی کا اثر دیکھنے کو ملا روی چوپڑا کو ان دونوں کو ایک ساتھ شوٹنگ کے دوران لا پانا کافی زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا اور بتائے تو یہ بھی جاتا ہے کہ امتہ بچن کی وجہ سے یہ معاملہ اس سمیت تھنڈا پڑ گیا تھا اگر امتہ بچن ان دونوں ابنیتاؤں کی بیچ میں نہیں آتے تو بابول فلم کی شوٹنگ رک جاتی یہی سے شروع ہوا سلمان خان اور جون ابراہن کی دشمنی کا قصہ آگے بڑھتا رہا لیکن سلمان اور جون کی دشمنی دوستی میں بدلتی نجر آئی سال 2011 میں ڈیویڈ دھون کے بیٹے کی فلم دیسی بوائز اس سمیت ریلیز ہوئی تھی اور دیسی بوائز کے پرموشن کے لیے ڈیویڈ دھون نے سلمان خان کو ان کے ہی شو میں کروانے کے لیے کہا بگ بوز کے سیٹ پر سلمان خان جون ابراہن اکشکمان اس سنجدت ایک ساتھ نجر آئے اور اس فلم کا پرموشن ہوا جاہر سی بات ہے سلمان خان ڈیویڈ دھون کی کافی زیادہ اجت کرتے تھے اس لیے وہ انہیں منع نہیں کر پائے اس سیٹ پر سلمان خان اور جون ابراہن کو ایک بار پھر سے دیکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس سمیت سلمان نے جون ابراہن کے ساتھ ساری گلے شکوے پھلا دیئے تھے تو دوستو اس طرح سلمان اور جون کی بیچ دشمنی شروع ہوئی تھی حالانکہ اس سمیت بتایا جاتا ہے کہ سلمان اور جون کافی اچھے دوست ہیں اب آپ کو اس قبر پر اپنی کیا رائے دینی ہے کومنٹ کر اپنا سجاؤ جرور دیجئے